امید کرتا ہوں یہاں ناظرین ویڈیو ہے کچھ ایسا ہے آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یہ خاص ویڈیو ہے اور یہ چیزیں ہمیں یاد کرنا پر فرض ہے اور لازمی اور ضروری بھی ہے اگر یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے تو ہمارے نماز قبول نہیں ہوتی ہے ہمیں جو ہے یاد نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں کس نماز کے اندر کتنی رکاعت ہیں اور کون کون سی ہے اور کیا پڑھنا چاہیے ہمیں تو جب ہمیں یاد نہیں ہوگا تو ہمارے نمازیں قبول کیسے ہوگی جی ہاں ناظرین آج آپ کی خاص ویڈیو یہ آپ کے لئے لے کر آزر ہوں ہندی کے اندر آپ کو بتاؤں گا باقیدہ لکھ کریں جو ہے ہندی کے لئے ہندی کے اندر آپ کے سامنے لے کر آزر ہوں آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ کس نماز کے اندر کتنی رکاعتیں ہیں اور کون کون سی نماز میں کتنی رکاعتیں ہیں اور ٹوٹل پانچ نماز میں کتنی رکاعتیں ہوتی ہیں اور نمازیں جمعہ کے اندر بھی کتنی رکاعتیں ہیں یہ بھی آپ کو احمد اللہ اسی ویڈیو کا اندر بتاؤں گا تو آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو بہت پیارا ہونے والا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے یوٹوپ چینل فیزان جمال سٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو بٹن کو پرس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ویڈیو اسی طرح اسلامی کی ویڈیو اچھا ویڈیو تاکہ آپ کے لئے نیا اچھا ویڈیو لے کر حاضر ہوئی تو ایسی ویڈیو پانے کے لئے آپ ہمارے چین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے آپ ہمارے سپورٹ کریں ہمارے یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کر کے جی ہاں ناظرین ہمیں یہ ایک بات کا ثبوت بھی دیتے رہیں آپ ہمیں پتا چلے تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو دل سے لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں جو بھی ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو اندر کومنٹ بتایا کریں کہ ہمیں اس جو ہے ٹوپک کے ویڈ ویڈیو آپ بنا کے ہمیں بتائیں انشاءاللہ حضر 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 ح جی ہاں ناظرین تو دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر کہ اس کو پر لکھا ہوا ہے کہ ہم پر پانچ وقت نماز فرص مقرر کر دی گئی ہے اور اس پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نفری نمازیں بھی ہم پر جو ہے لازمی ہیں وہ بھی حدیث وغیرہ میں بتایا گیا ہے کہ اس کو بھی پڑھیں تو سباب ہے ہمیں وہ بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں فرج نماز جو ہے بے خصوص اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلے نماز فجر کا ذکر کیا ہے نماز فجر کا اندر پہلے دو سنت پڑھ جاتی ہیں اور یہ سنت موقع دا ہے اور نماز فجر کا اندر دو رکاعت اور بھی پڑھا جاتی ہیں جسے نماز فرص کے نماز سے جانا جاتا ہے یعنی چار رکاعت کل ہے فجر کا اندر دو سنت اور دو فرص اس کے بعد نماز زور کا وقت ہوتا ہے اسے ہمیں آدھا کرنی ہوتی ہے اس کے اندر بارہ رکاعت ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں چار سنت جیسا کہ آپ دیکھ بارے ہیں چار سنت ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد چار رکاعت نماز فرض ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر دو سنت ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں پھر دو مرتبہ دو رکاعت نماز نفل ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں یہ نماز فجر اور نماز زور کی رکاعتیں مکمل ہوئی اب جو ہے ہمیں نماز اثر ادا کرنی ہوتی ہیں تو اثر کے اندر کل رکاعتیں ہیں آٹھ جس میں سب سے پہلے نمازیں اثر کے اندر چار رکاعات نماز سنت ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے اور یہ سنتیں غیر موقع دا ہیں اور اس کے بعد ہمیں نمازیں اثر کے اندر چار رکاعات نماز فرض ادا کرنے ہوتی ہیں تو کل رکاعات نمازیں اثر کے اندر آٹھ ہوئی تو یہ نمازیں اثر کی رکاعاتیں بھی مکمل ہوئی اس کے بعد ہمیں نمازیں مغرب کی تیاری کرنے ہوتی ہیں نمازیں مغرب ہمیں پڑھنی ہوتی ہے اس کے اندر کل رکاعاتیں ساتھ ہیں اور سب سے پہلے ہمیں تین رکاعت نماز فرض ادا کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں دو رکاعت نماز سنت ادا کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے دو رکاعت نماز نفل ادا کرنے ہوتی ہیں تو کل رکاعت سات ہوئی یہ نمازی مغرب کی رکاعت بھی مکمل ہوئی اب جو ہے نمازی عشاء کا نمر آتا ہے تو اس کے اندر کل جو رکاعتیں ہیں وہ سترہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چار رکاعت نماز سنت اس کے بعد چار رکاعت نماز فرض پھر دو رکاعت نماز سنت اس کے بعد پھر دو رکاعت نماز نفل اس کے بعد پھر دو رکاعت نماز اس کے بعد پھر تیر رکاعت نماز وطر اس کے بعد پھر دو رکاعت نماز نفل ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں اس طرح یہ عشاء کی نماز بھی مکمل ہوئی اس کے اندر کل سترہ رکھاتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے اندر چودہ رکھاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چار رکاعت نماز سنت ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے امام دو رکعات نماز فرض پڑھائے گا اس کے بعد جو ہمیں چار رکعات نماز سنت ادا کرنے ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں دو رکعات نماز سنت ادا کرنے ہوتی ہے اور پھر جو ہے ہمیں آخر میں دو رکعات نماز نفل پڑھنے ہوتی ہیں تو اسی طرح جو ہے الحمدللہ عشاء کی جو ہے جمعہ کی نماز کے اندر یہ چودہ رکعاتیں ہیں اور یہ جمعہ کی نماز کی رکعاتیں بھی مکمل ہوئیں تو ناظرین اس طرح آپ کو نمازیں جو پنج وقت نماز ہیں اس کا اندر کتنی رکھاتی ہیں یہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے کہ کس وقت میں کونسی نماز پڑھے جاتی ہے اس کا اندر کتنی رکھاتی ہیں اور کون کونسی ہے ہمیں کس طرح پڑھنی ہے یعنی پہلے ہمیں کیا پڑھنا آئیں تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو اگر نمازیں درست ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ایمی بلک پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں ملتے ہیں ایک اور ایک ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے دعا کی بزاری شمیعہ علی صدی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ